مہلا سنگھٹھنوں اور آگے کی پیڑی کے لیے اپلکد شکشہ کو ختم کیا جا رہا ہے آج ہی مزدور طبقے کے ایک بڑے نیتا کومیٹ ہومی دا جی کا جنم دن بھی ہے اور کومیٹ ہومی دا جی کے اول ان دور کے لیے یا مدی پردیش کے لیے نہیں سارے دیش کی ورکنگ کلاس کے لیے وہ ایک جانا پہچانا نام تھے آج اگر وہ جیویت ہوتے تو ان کا چورانوے ماں جنم دن ہم بناتے ہومی دا جی کے بارے میں جن لوگوں کو نہیں پتا ہے ان کے لیے تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں اور پھر ان کے سنسب میں دیئے گئے 1962 کے بھاشن کا کچھ انش میں یہاں پر ساجہ کروں گا ہومی دا جی کا جن 5 ستمبر 1926 کو بمبئی میں ہوا تھا حالانکہ ان کے پتا جو تھے وہ تیروپور میں ان کی جننگ کی بڑی فیکٹری تھی وہ اس کار کھانے کے مالک تھے لیکن 1930 کے دشت میں جب دنیا مہامندی کے دور سے گجر رہی تھی تب ان کے پتا بھی دیوالی پنکی اور کنگالی کی کاغار پر پہنچ گئے اور اس طرح سے اور وہی دور تھا جب ان دور کے بھی تر کپڑا او دیوک اپنے پیر جمع رہا تھا تو ان کے پتا بازر یہ بمبئی بمبئی سے ہوتے ہوئے کپڑا ملوں کے دیتر کورٹن پہچان نے کورٹن سیلیکٹر کے کام کے لیے یہاں آ کر نوکری کرنے لگے بہت ہی دپن نوستہ میں انہوں نے نوکری کی پیسے نہیں مانگے تنخواہیں نہیں ملی ہومی دا جی کا نام اسکول سے کٹ گیا وہ اسکول میں کھڑکی کے باہر بیٹھ کر کے پڑھتے تھے اپنے ٹیچرز کو سنتے تھے اور اس طرح سے اومی دا جی نے بڑے سنگھرش کے ساتھ میں اپنی پڑھائی لکھائی کی اور بہت تنگی کے تنگ حالی کے غریبی کے دن گو جارے ان کی ماں کپڑے سیٹی تھیں لوگوں کے اور بہت طرح سے انہوں نے پریشانیوں کا سامنا کیا لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا اتحاس کے وہ ودیارتی تھے انہوں نے لاؤ بھی کیا اور اس سب کے ساتھ ہی آپ جانتے ہیں چھبیس سے سیتالیس یعنی پیدا ہونے کے اکیس میں برس میں دیش آزاد ہوا دیش کی آزادی کے پہلے آل انڈیا سٹوڈنٹ فیڈریشن اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے جڑ چکے تھے اور جب دیش کی آزادی کا اندولین چل رہا تھا تب چونکہ کمیونسٹ لوگوں نے اس وقت اس آزادی کا سمرتھن کرتے ہوئے ایک طرح سے ویروض بھی کیا تھا کہ یہ آزادی زمینداروں جاگیرداروں سے آزادی نہیں ہے ابھی دیش کی جنتہ کے بھی تر برابری کی آزادی نہیں ہے یہ آزادی انگریلوں سے آزادی ضرور ہے لیکن غریبی سے اور جلت سے اور گیر برابری سے آزادی نہیں ہے تو اس وجہ سے کمیونسٹوں کو کمیونسٹ پارٹی کو سرکار نے پرتبندت کیا ہوا تھا اور تیلنگانہ کے بھی تر آندولین چل رہا تھا تو یہ سب استدیوں کے بعد بھی جب یہاں کے تمام نیتہ بھومی گتھ ہو گئے تو کمیونسٹ پارٹی کے بھی تر ایک جو جانا پہچانا نام بچا اور جو بہت یوہ تھا اسے یہ ذمہ داری سنبھالنی پڑی وہ ہومی داری تھے ان کے دوست اور ان کے ورشت کمیونسٹ انانت لاغو جنہوں نے انہیں پارٹی کا میمبر بنایا تھا اور ان کے ساتھ ہی کمیونسٹ لکشمنٹ کھنکر اور بہت سارے کمیونسٹ تھے چونکہ میں تو کیول یادداشت کے آدھار پر بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے انہیں ان سب لوگوں کو تو کیول کمیونسٹ انانت لاغو کو اور کمیونسٹ ہومی داری کو ہی میں نے دیکھا اور ان کے ساتھ میں بہت لمبی چرچائیں بھی ہوئے ہیں تو اسی کے آدھار پر ان کی پتنی نے ان کی یادوں کو اکٹھا کرتے ہوئے کمیونسٹ ہومی داری کی ایک جیونی تیار کی تھی جس کا کہ انہوں نے وہ گھٹنائیں بتاتی تھیں اور میں گھٹناوں کو لکھتا تھا تو ایک طرح ایسے اس کا جو رائٹر جو رائٹنگ میں نے کی وہ میں نے کی اور باقی جو گھٹنائیں تھیں وہ ان کی زندگی کے بھیٹر گئیں تو اس کتاب کا نام ہے یادوں کی روشنی میں یہ انہوں نے جب لکھی تھی اس کے بعد اس کے دو سنسکرن نکل گئے اور اب وہ خود بھی دوہزار اٹھارہ میں کی فروری میں کمیونسٹ پیرندہ جی جنہیں پورا اندو اور ممی جی کہتر کے بلاتا تھا وہ نہیں رہی تو آج ہم کمیونسٹ ہومی داری کو یاد کر رہے ہیں ان کے جیون میں بہت ہی بھیشن دلگھٹنائیں گھٹیں ان کے جیتے جی ان کا جوان بیٹا اور جوان بیٹی دونوں کے ہی ندھن ہوا اور اس کے بعد میں کمیونسٹ ہومی داری کو لکوا مار گیا وہ لکوا ان کے ایک حصے کو خراب کر دیا شریر کے ایک حصے کو لیکن جو ججیوشا تھی وہ بچی رہی ہم لوگوں نے ان کو جب ویلچیر پر وہ تھے تب دیکھا اور لیکن وہ ہاتھ پکڑ کر کے بھری بڑھ ساتھ میں مزدوروں کے سنگھرش میں گریب بستیوں کو جب اجار دیا جاتا تھا تو ان کے ساتھ سنگھرش میں ایس پی آفیس ہو وہ کلیکٹر کاریالہ پر دھرنا ہو کمیشنر کاریالہ پر دھرنا ہو پردرشنر ہو وہ جایا کرتے تھے اور انتر راشتری اسے لے کر کے اپنے محلے تک کی سب خبروں کا وہ جائجہ لیتے تھے اور جہاں ان سے جو بند پڑتا تھا وہاں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے میں اب آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں وہ دراصل کاملیٹ ہومی دا جی کا سنسد میں 1962 میں دیا گیا بھاشن ہے یہ بھی آپ کو یہاں بتا دوں کہ یہ ایسا کہا جاتا ہے کہ کاملیٹ ہومی دا جی کو تو نیرو جی بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور جب وہ سنسد میں بولنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو نیرو جی اپنے ورشت سانسدوں کو ڈانٹ کر کے چھپ کر آتے تھے اور کہتے تھے سنو اس لڑکے کو اس لڑکے کی باتوں کو سنو اور جب ایک بار راشپتی بھون میں نیرو جی کی ملاقات کاملیٹ پیرین دا جی سے ہوئی تو انہوں نے اس سنسمرن میں لکھا ہے کہ کاملیٹ ہومی دا جی کے لیے نیرو جی نے کہا کہ اس لڑکے کو کانگریس میں ہونا چاہیے تو کاملیٹ پیرین دا جی نے کہا کہ اگر یہ کانگریس میں ہوگا تو کانگریس کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری کون میں بھائے گا تو ایسا اس وقت کا راجنیدی کا دور تھا اور یہ جو بھاشن ہے یہ بڑا دلچسپ بھاشن ہے اس کو آپ لوگ گوھر سے سنیے میں اس کے کچھ انش ہی پڑھ رہا لیکن پھر بھی میرے خیال سے دس سے پندہ منٹ کا پارٹ ہو گئے راشت پتی کے ابھی بھاشن کے بعد لوگ صبح میں کاملیٹ ہومی دواجی دورہ دھنیباد پرستاف کے دوران ستائیس اپریل انیس سو باسٹھ کو دیئے گئے بھاشن کے انش اس کا نواد میں نے کیا ہے خود میں ویرودھی دل کے سدسیوں کے سامنے خود کے دل کو تلاشنے والا ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کیا ہمیں کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ آزادی کے پندرہ ورشوں بعد بھی زمینداری جاگیرداری اور راجشاہی ختم کر دینے کہ آپ کے اعلان کے بعد بھی پندرہ ورشوں بعد آپ کے یوج نابد وقاس کے بھی پندرہ ورش پورے ہو جانے کے بعد اس تیسرے عام جناو میں دکشن پنتھی پرتکلی آبادی اور سامردائک طاقتیں اتنی طاقتور کیسے ہو گئیں کہ انہوں نے کانگریس کے لیے کم سے کم پانچ راجیوں میں چنوٹی کھڑی کر لی مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ یہ بہت خطرناک استھیتی ہے یہ طاقتیں بنیادی طور پر ہی سماجواز، سنیوجت وقاس اور لوگتنطر کے خلاف کھڑی ہیں اور دیش کے ویوستت وقاس کے لیے یہ خطرہ ہے یہ کیول دیش کے بھیتر کی پرتکلیہ کا سوال بھر نہیں ہے بلکہ بھیتر کے ساتھ ساتھ ویدیش کی پرتکلیہ کے سورتال بھی دیکھئے اور اس سے ہم اپنی آنکھیں مون نہیں سکتے اوٹری ممبئی کے چناؤ پرناموں پر پرتکلیہ دیتے ہوئے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کشنا مینن ون all the rest of us lost کشنا مینن جیتے باقی ہم سب ہارے یہ باقی ہم سب کون ہیں جن کے ساتھ واشنگٹن پوسٹ سہانبوتی دکھا رہا ہے واشنگٹن پوسٹ کو یہ ادھکار کس نے دیا کہ وہ بھارتی مول کے وقتیوں کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑے ویدیشی پرتکلیہ وادی طاقتیں ہمارے لوگتانترک چناؤوں میں گہری دلچسپی لیتی ہیں اور بھارت میں موجود ان کے دوست پوری بے شرمی سے کھلم کھلا سامنے آتے ہیں یہی طاقتیں مل کر سماجواد اور لوگتانتر کی طاقتوں کے سامنے ایک چناؤتی کھڑی کرتی ہیں یہ ہمارے دیش کی ایماندار سماجوادی اور لوگتانتر میں یقین رکھنے والی جنتہ کے سبھی طبقوں کے لیے گمبیر چنطہ کا وشائے یہ گمبیر چنطہ کا وشائے ہونا ہی چاہیے حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ سب کو واسطہ میں ایسی چنطہ ہے بھی یا نہیں اور اسی لیے میں یہ سوال یہاں اٹھا رہا ہوں کہ آزادی کے پندرہ برس بعد انسان پردائیک اور دکشن پنتی پرتکلیہ وادی طاقتوں کو اپنا سر اٹھانے کا موقع کیوں اور کیسے مل رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی جڑ میں وہ ساماج ایک آردھک طاقت ہے جس کا یہ ابھی بھی استعمال کرتی ہے ان چناؤں میں ایک بھی راجہ یا راج کمار نہیں ہارا چاہے وہ کانگریس کے ٹکٹ پر کھڑا ہوا ہو یا سودانتر پارٹی کے یا نردلے ہی کیوں نہ کھڑا ہوا جہاں بھی پرانے راج گھرانے کا ویقتی اپنے پرانے رجوالے کے علاقے سے کھڑا ہوا وہ جیتا اور اب سنیے مدی پردیش کے سندر میں ایک خاص ٹپڑی آج یہ اسٹھتی ہے کہ ہمارے دیش کے سوادینتا آندولن کے ایک سمماننی ہے نیتا مدی پردیش کے ڈاکٹر کاٹ جو پنہ راج جی ویدھان سبا میں پنہ نرواجت ہونے کے لیے نرسنگ گھڑ کے راجہ کا دتک پتر بننے پر مجبور ہونا پڑا اپنے پوتے کی عمر کے جوان لڑکے کے دتک پتر بننے کے بجائے انہوں نے کوئی اور نرواجتن چھیتر کیوں نہیں چن لیا کیا کانگریس کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کیا اتنا پتن ہو گیا ہے کیا یہ ہم سبھی کے لیے چنتا کی بات نہیں ہے جو اپنے دیش میں لوگتنتر اور سماجواد اور ویوستت وکاس کے مولیوں کے پکش میں کھڑے ہیں اگر اس طرح کی گھٹنائے ہو رہی ہیں تو اس کی ذمہ داری سرکار کی بھی ہے آپ نے ہی انہیں موٹی رکم کے پریوپرس دیئے ہیں آپ نے ہی انہیں مضبوط راجنیتک ساماجک اور عارتک حیثیت رکھنے کی اجازت دی آپ نے ہی انہیں پردشتھت بنایا اب وہ اسی پردشتھا کے بوتے پر اُبر کر باہر آ رہے ہیں اور وہ ہمارے راشتری اجیون میں دخل دینے کی کوششیں کر رہے ہیں یہ لڑائی کی ہماری سادھا جامین ہے ہمیں دکشن پنتی پرتکریہ باد اور سامردائکتہ کے اس خطرے کے خلاف اکٹھے ہو کر لڑنا چاہیے منصور کے میرے ساتھی نے کہا کہ قیمتیں لگاتار ترقی کر رہی ہیں اور بیروزگاری بھی لگاتار ترقی کر رہی ہے اور سامردائک دنگے بھی لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں میں جس پردشت سے آتا ہوں اس نے پچھلے کچھ ورشوں میں بہت سارے سامردائک دنگے جھلے ہیں یہ جبلپور مجسٹریٹ کے فیصلے کی ایک کاپی ہے جتنے لوگوں پر دنگے میں شامل ہونے کا آروب تھا سب چھوٹ گئے ہیں پولیس کا کیس خارج ہو گیا میرے پاس فیصلے کی سرٹیفائیڈ کاپی ہے میں جاننا چاہتا ہوں جبلپور میں مارے گئے ان بارہ لوگوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے اس گولیواری کا ذمہ دار کون ہے ان مسئلوں کا جواب دیا جانا چاہیے اور ان کی جات ہونا چاہیے سب سے پہلے الپ سنخیقوں کے حیطوں اور ادھکاروں کی رکشہ کے لیے کینڈر اور راج دونوں جگہوں پر ایک الپ سنخیق آیوک کا گھٹن کیا جانا چاہیے دوسرا بڑا خطرہ ہے دیش میں تیزی سے بڑھتے ایک ادھکار واد کا ہمارے دیش میں سات بھرانے کل کورپوریٹس پریسمپتیوں کے پیتیس فیزتی حصے پر کابج ہیں ان میں سے بھی ایک بڑا گھرانہ مدھے پردیش سہت انے انیک پردیشوں میں اپنے پیر پھیلا رہا ہے میں نے یہ بات راجی ویدان سبا میں بھی کہی تھی اور پھر یہاں دھرا رہا ہوں میرے پردیش کا نام مدھے پردیش سے بدل کر سرکار بیڑلا پردیش کیوں نہیں رکھ دیتی ہے مکھے منتری کا بیٹا ویت منتری کا بیٹا مکھے سچیو کا بیٹا مکھے سچیو کی پتنی کا بھائی سچیو کا بھائی یہ سب بیڑلا کے کرمچاری ہیں اور یہ سب کسی تقنیقی پت کے لیے نہیں نیوکت کیے گئے ہیں یہ سب بیڑلا کے جن سمپر کا دکاری ہیں جن کا ایک ماتر کام مدھے پردیش کے سچیوالے کے چکر لگانا اور بیڑلا کی کمپنی کے لیے لائسینس اور لیز حاصل کرنا ہے جب حالت ایسی ہے کہ آرثک طاقتیں راجنیتی میں اتنی اثر دار ہو گئی ہیں اور کانگریس کے بیتر بھی اپنا کھیل کھیل رہی ہیں تو لگتا ہے کہ ہم اپنے وناش کال کے نزدی کا پہنچیں ایک اور پرسند انہوں نے سارجنک چھیتر کی دھوکہ دھڑی کا سنایا سنسد میں سارجنک چھیتر کے بارے میں بھی بہت سنشیپ میں کچھ کہنا ضروری ہے سارجنک چھیتر کے اوپکرم ہماری نئی وکسد ہوتی ارچ ویوستہ کی ماں سپیشیاں ہیں دیشا کی یہ ٹھیک ہی کہا گیا ہے کہ سارجنک چھیتر کا مطلب سماجواد نہیں ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہماری امید ہیں اور ہمارے سارجنک چھیتر کے اوپکرم پبلک سیکٹر یونٹس بھلا کیسے چلایا جا رہا ہے انہیں چلانے کی ذمہ داری سیوہ نبرت ہو چکے ناکابل اذکاریوں کو دی ہوئی ہے جو اذکاری کسی بھی انہی ویبھاگ کے لیے ناکابل سمجھے جاتے ہیں انہیں پبلک سیکٹر کے اوپکرموں کے مینجمنٹ کے پدوں پر پوری طرح قابل مان لیا جاتا ہے اور یہ اذکاری اس پرابندھن کا پورا ستیاناش کرتے ہیں شریمان میں پورے وشواس اور ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان اذکاریوں نے خود پردان منطری کا مخول بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے کچھ ہی مہینے پہلے پردان منطری جی خوبز جور شور کے ساتھ بھوپال میں بجلی کی موٹروں کا بھارت ہیوی الیکٹریکلز بھیل میں اتپادن کا اتھگھاڈن کرنے آئے تھے میں دادے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو بھوپال بھیل میں بنا بتایا گیا اس میں کوئی پرجہ کوئی حصہ یہاں تک کیے کیل تک بھی بھوپال بھیل میں بنی ہوئی نہیں تھی لیکن چونکہ وقت پر کام ختم دکھانا تھا اس لیے یہ بدماشی کی گئی سممندت ادھکاریوں کو ثابت کرنا تھا کہ انہوں نے دیئے ہوئے وقت میں کام پورا کر دیا ورنہ ان کی نوکری چلی جاتی اس لیے انگلینڈ میں بنی ہوئی موٹریں لائی گئیں اور انہیں صرف بھوپال ہیوی الیکٹریکلز میں پینٹ کیا گیا ان پر رات و رات لیبل بدل دیا گیا تاکہ وہ بھوپال میں بنی دکھائی جا سکیں اور وہی موٹریں پردان منتری جی کو دکھائی گئیں جن کا انہوں نے اگلے دن زوردار گاجے باجے کے ساتھ گاتن بھی کیا جن کرمچاریوں نے رات میں ان موٹروں کو پینٹ کیا تھا انہیں کرمچاریوں کو پردان منتری جی نے یہ بھاشن بھی دیا کہ انہیں ان مشینوں کو بھوپال میں بنائے جانے پر گرد ہے وہ کرمچاری مو چھپا کر کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہنس رہے تھے وہ پردان منتری جی پر بھی ہنس رہے تھے اور ادھکاریوں پر بھی میں یہ گھٹنا پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اس لیے میں زور دے کر کہتا ہوں کہ اس پورے معاملے کی چھانبین کروائی جائے تاکہ معاملہ صاف ہو جائے جو ہوا وہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے دھان منتری کی آنکھوں میں اس طرح دھول جھوکنا اسے قطعی حلقے طور پر نہیں لیا جانا چاہیے اور ایک آخر کا اس کا حصہ اس بھاشن کے بھی تر انہوں نے کہا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پورا بھاشن ہی آج کے دور میں بھی اور زیادہ خطرناک استیدیوں کی اور سنکیت کرتا ہے لیکن 1962 میں امیدہ جی ان سب استیدیوں کو دیکھ رہے تھے کہ دیش کس طرف جا رہا ہے یہ آخری حصہ ہے سوویت ویروہی رویہ اور آخر میں میں آپ کے سامنے مدی پردیش سرکار دوارہ جاری کیے گئے ویبن سرکولر پرسکت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدی پردیش سرکار کس حد تک جا سکتی ہے پردیش کے سبھی کالیجوں کے پراشاریوں کو بھیجے گئے ایک سرکولر میں شکشہ سچیب نے بلکل صاف شکدوں میں اور بینہ کسی ہچک یا لاگ لپیٹ کے سیدھے کہا ہے اسکولوں کالیجوں میں بھاشن دینے کے لیے کمیونسٹ وقتاؤں کو پروساہت نہیں کیا جائے سرکولر پرمانگ دو میں تو اور بھی حکارت کی بھاشا کا استعمال کیا گیا ہے ایک طرف سوویت سرکار ہمیں راچی میں بھلائی میں کار کھانے لگانے اور مشین ٹولز فیکٹری میں نرمان کرنے میں مدد کر رہی ہے اور دوسری طرف مدھے پردیش سرکار کا یہ سرکولر دیکھئے جسے پردیش کے سبھی کالیجوں کی لائیبریڈیز کو بھیجا گیا ہے سرکار نے یہ نرنے لیا ہے کہ کمیونسٹ وچاروں کا پریسار کرنے والا ساہت جیسے سوویت بھومی پترکہ یا ان پترکائیں و دستا بیج جو نئی دلی استرد دوتاواس سے پرکاشت ہوتے ہیں انہیں سرکاری کالیجوں کی لائیبریڈیوں کے لیے خریدنا بند کر دیا جائے گا یہ ایک سرکاری پریپتر ہے جس پر نیچے شکشہ سچپ کے ہستاکشن ہے اور جسے پردیش کے سبھی کالیجوں میں بھیجا گیا ہے یہ تو کسی کو بھوٹ پشات یا چڑل کہہ کر اسے مارنے جاتا ہے یہ لوگتانتروں تو نہیں اسے ہمیں روکنا ہے یا یوں ہی چلنے دینا راشپتی جی نے کہا ہے کہ ہم ایک لوگتانترے اور سماجبادی سماج بنانا چاہتے ہیں اس لیے میرا یہ پرستاو ہے کہ ہمارے بیچ میں یہی ساجہ میدان ہے سامپردائک شکتیوں کا فیلہ اور اسی طرح کی دکشن پنتھی پرورتیوں کا بڑھنا ہماری ساجہ چنتا ہے اور یہ صحیح بھی ہے جب ایسی طاقتیں بڑھتی ہیں تو وکاس کی یوجنہیں لوگتانتر اور سماجباد سب کچھ دہنے رکھتا ہے اور ویسے کچھ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے جنہیں ہم نے راشتری آنڈولن کے دوران عزت سے حاصل کیا تھا تو ہم ایک لوگتانترک سماجبادی سماج بنانے کے راستے پر کیسے آگے بڑھیں اس کے لیے ہمیں لوگوں کے سامنے پریڑنا اس پر آدرش قائم کرنے ہوں گے اور ہمارے دیش میں سماجباد چاہانے والی سبھی طاقتوں کو ایک تا بنانی ہوگی اور ایک تا بنانے کے لیے اوجسری قدم اٹھانے ہوں گے تاکہ ہم مل کر لکش کی اور آگے بڑھ سکیں جیسے ہم مل کر سامناجباد کے خلاف لڑے تھے ویسے ہی ہمیں مل کر سماجباد اور لوگتانترک کو قائم کرنے کے لیے لڑنا ہوگا اور یہ لڑائی اس طرح نہیں لڑی جا سکتی کہ کانگریس یکتگتیا اپنی پارٹی کے مقصد کے لیے راج کی مشینری کا استعمال کرے اور راج کی مشینری کا استعمال کر کے لوگتانتر کے نام پر لوگتانتر کو ختم کرنے کا خان کرے ہمیں سبھی پرگتشیل طاقتوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے اگر مقصد یہ ہے تو ایسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ریڈیکل ایک آمول جھول بدلاب والے کارکن کی ضرورت ہے آپ کو جنتہ نے اتنا جنادیش دیا ہے کہ آپ اس راستے پر آگے قدم بڑھا سکتے ہیں اگر آپ ایک پرگتشیل نیتی اپناتے ہیں تو آپ کو صدن کے بھیتر اور صدن کے اوپر ہے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو لوگتانتر اور سماجواد کی یہ لمبی چوڑی چرچہ آخر میں سماجواد لوگتانتر اور ترقی کا مزاد بن کر رہ جائے گی تو یہ تھا خومیدہ جی کا 1962 میں دیا ہوا بھاشن جس میں انہوں نے کانگریس کو آگاہ کیا تھا کہ ان کی دی ہوئی چھوٹوں کی وجہ سے دکشن پنتی یعنی پونجی وادی اور پرتکریہ وادی سامپردائق طاقتیں یعنی RSS جیسی طاقتیں یہ سماج کے بھیتر بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے یہ ضروری ہے کہ سماجواد چاہنے والی برابری چاہنے والی انسانیت چاہنے والی طاقتیں ایک ساتھ مل کر لڑیں آج بھی یہ سندیش ہمیں سوچنے کے لیے بھی وش کرتا ہے اور میرے خیال سے سوچنا چاہیے ہمیں اور عمل میں لانا چاہیے ان چیزوں کو کہ جہاں جو کمیاں پچھلے وقتوں میں چھوٹی انہیں بھر کر کے ہم آگے بڑھ سکیں قومیڈ ڈھومیدہ جی کو لال سلام انقلاب زندہ بار